کیا پی ایم سی سے مراد پولٹیکل میڈیکل کمیشن ہے؟ کولم نگار سید سردار احمد پیرزادہ دی فرس بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان اے پی این ایس بیسٹ اردو کولم ایوارڈ ہولڈر انیس نومبر دو ہزار بیس پاکستان میں میڈیکل کی تعلیم اور ڈاکٹروں کے معاملات کو ریگولیٹ کرنے والے ادارے پی ایم ڈی سی کو تحلیل کر کے پی ایم سی کے نام سے ایک نیا ادارہ قائم کیا گیا ہے پی ایم ڈی سی سے پی ایم سی بنانا ایک تبدیلی تھی لیکن اس تبدیلی کے آن گراؤنڈ کیا اثرات ممکن ہیں ان کا جائزہ لیتے ہیں سب سے پہلے پی ایم سی کے انتظامات کو چلانے کے لیے جن نو میمران کا اعلان کیا گیا ہے ان میں دو بلحازے عوضہ سرجن جرنل آف دی آرنگ فورسز میڈیکل سرویس اور سیکریٹی آف دی ڈیویجن ہیں باقی سات ممبران انفرادی طور پر نامزد کیے گئے ہیں ان میں ایک مایکرو فائنانس فاؤنڈیشن کی سربراہ روشان زفر ایک لاو فرم کے محمد علی رضا ایک آڈٹ ٹیکس اور دیگر ایڈوائزری سرویسز مہیا کرنے والی فرم کے پارٹنر تارک احمد خان آغا خان یونیورسٹی کی ڈاکٹر رومینہ حسن شوکت خانم میموریل کینسر ہسپٹل کے ڈاکٹر آصف لویا حمید لطیف ہسپٹل لاہور کے ڈاکٹر رشد تقی اور اسلام آباد کے ایک الیٹ ڈنٹل کلینک کے ڈاکٹر انیسر رحمان شامل ہیں مندرجہ بالا نامزد ساتوں ناموں کا جائزہ لینے کے بعد دو باتیں ذہن میں آتی ہیں پہلی یہ کہ ان میں سے تین ممبران ایسے ہیں جن کی خدمات کا عملی تجربہ میڈیکل فیلڈ سے نہیں ہے دوسری یہ کہ ان ساتوں نامزد ممبران کا تعلق ایلیٹ کلاس سے ہے یا ان میں سے کچھ وی وی آئی پی شخصیات کے تعلق دار ہیں ایلیٹ کلاس اور بڑے لوگوں سے رشتہ داری ہونا ہرگز بری بات نہیں ہے لیکن اس کا عمومی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے افراد کا لور میڈل کلاس اور میڈل کلاس کمیونٹی سے انٹریکشن نہیں ہوتا جس کی بنیاد پر یہ اکثر زمینی حقائق سے ناواقف ہوتے ہیں اپنے اس گیپ کو پورا کرنے کے لیے یہ ایلیٹ کلاس عملی معلومات محض گوگل سے ہی حاصل کرتی ہے اور یہاں کے پسماندہ عملی مسائل کو ترقی آفتہ مغرب کی اینک سے دیکھتی ہے اس طرح ایسے افراد کا ڈائریکٹ تعلق اپنے شعبے کے عام افراد سے نہیں ہوتا جو تعداد کے حساب سے بہت اکثریت میں ہوتے ہیں اور اس شعبے کے اصل اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں زمینی حقائق اور عام مسائل سے دور رہنے والے یہ ایلیٹ اور وی وی آئی پی جب اپنے پورا سائش اور جدید کمروں کی بالکونیوں سے کھڑے ہو کر نیچے زمین پر رلتے انسانوں کو دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اگر انہیں روٹی نہیں ملتی تو یہ کیک کیوں نہیں کھا لیتے پاکستان میں ڈاکٹروں کی زیادہ تر تعداد ایلیٹ اور وی وی آئی پی کلاس کی بجائے میڈل کلاس سے ہے پی ایم سی کے میمران کی تشکیل کو ڈسکس کرنے کے بعد اب اس کی پالیسیوں کے چند اہم پہلووں کا جائزہ لیتے ہیں پہلا اہم اشو یہ ہے کہ اٹھارمی ترمیم کے بعد تعلیمی شعبہ صوبائی معاملہ ہے لیکن پی ایم سی جو کہ ایک وفاقی ادارہ ہے پورے ملک کے میڈیکل کالجز میں داخلے اور نساب وغیرہ کا انتظام سنبھال چکا ہے اس کے لیے پی ایم سی نے پورے ملک میں میڈیکل کالجز کے داخلے کے لیے ایم ڈی کیٹ کے امتحان کا پرچہ ایک ہی رکھا ہے جبکہ ہر صوبے میں ایف سی کا سلیبس مختلف ہے جس کی بنیاد پر میڈیکل کالجز میں داخلے کا امتحان لیا جاتا ہے اس طرح پسماندہ علاقوں بلوچستان کے پی کے اور اندرونے سندھ کے دور افتادہ علاقوں کے طالب علم ترقی افتادہ علاقوں کے طالب علموں کے مقابلے میں کیا اپنی بہتر کارکردگی ظاہر کر سکیں گے خواہ امتحانی پرچہ کتنا آسان اور نساب کے اندر سے ہی کیوں نہ ہو لیکن تدریس اور عملی کلاسوں کے میار میں برابری کیسے ہوگی جب تک پورے ملک میں ایف سی کے سلیبس تدریس اور عملی کلاسوں کا ایک میار حاصل نہیں کر لیا جاتا کیا اس وقت تک ہر صوبے کے طالب علم سے اپنے سلیبس اور تدریسی تجربے کے مطابق داخلے کے امتحان حسبے سابق نہیں لینا چاہیے ایک دلچسپ نکتہ یہ بھی ہے کہ ملک کے ہر میڈیکل کالج کا میرٹ اور فیز کی مالیت علیدہ ہوگی یعنی پرائیوٹ میڈیکل کالجز کی نظر میرٹ کی بجائے امیدواروں کی جیب پر بھی ہو سکتی ہے پرائیوٹ میڈیکل کالجز میں ضروری مزامین کے شعبوں کی تعداد اور فیکلٹی کی تعلیمی قابلیت پر بھی کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں ہے کیا پی ایم سی کے ذریعے پرائیوٹ کالجز کے مالکان کو مالی طور پر نوازنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے پی ایم سی کے حوالے سے ایک اور اہم پہلو یہ کہ نئے قوانین کے تحت بیرون ملک میڈیکل تعلیم حاصل کرنے والے طالب علم دو سال کے بعد اپنی میگریشن پاکستان کے کسی میڈیکل کالج میں کروا سکیں گے تجزیہ ہے کہ عمومی طور پر یہ میگریشن امریکہ اور مغربی ممالک سے نہیں ہوگی اس لئے یہاں بھی ایک اہم مسئلے پر غور نہیں کیا گیا وہ یہ کہ ہمارے طالب علم جب بعض غیر انگریزی سپیکنگ ممالک میں میڈیکل کی تعلیم کے لئے جاتے ہیں تو ان پر وہاں کے پروفیسرز اتنی توجہ نہیں دیتے اس طرح ان طالب علموں کی میڈیکل تعلیم غیر میاری اور تجربہ ناقص ہو سکتا ہے شاید ان ملکوں میں ترجیح فیز کی صورت میں حاصل ہونے والا قیمتی ذرہ مباطلہ ہو اس سلسلے میں تجویز ہے کہ بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے والے طالب علموں کی میگریشن یا تعلیم مکمل کرنے کے بعد واپس آنے کی صورت میں ایکریڈیشن وغیرہ کی بجائے ایک نیشنل اسٹینڈرد انتہان کو پاس کرنا ضروری قرار دیا جائے پی ایم سی کے قیام سے متعلق کام تاثر پایا جاتا ہے کہ پرائیوٹ میڈیکل کالیجز کے مالکان نے امریکہ میں مقیم ڈاکٹر نوشیروان خان برکی کے ذریعے پی ایم سی جیسے متنازع ادارے کو منظور کروایا ڈاکٹر نوشیروان خان برکی وزیر اعظم عمران خان کے قریبی عزیز اور گہرے دوست ہیں یہاں دیگر معاملات کے علاوہ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ڈاکٹر نوشیروان خان برکی اس وقت اسی برس سے زائد عمر کے ہو چکے ہیں اور وہ مبینہ طور پر ڈیمنشیا کے مریض بھی ہیں لگتا ہی ہوئے کہ ملک میں میڈیکل کے شعبے کو کنٹرول کرنے والے اہم اور حساس ادارے کا کنٹرول سوداغروں کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے ملک میں میڈیکل کے شعبے اور ڈاکٹروں کی بہتری کے لیے دن رات کام کرنے والے پی ایم اے پنجاب کے صدر ڈاکٹر غلام شبیر کہتے ہیں کہ پی ایم سی کو اپنی پولیسیاں بناتے ہوئے میڈیکل کے اصل اسٹیک ہولڈر سے بھی مشورہ کرنا چاہیے آخر میں یہ بات بھی بہت توجہ طلب ہے کہ پی ایم سی کے میمران منتخب ہونے کی بجائے اگر نامزد ہوں گے تو ہر حکومت اپنے پسندیدہ میمران نامزد کرے گی ہمارے معشرتی مزاج کے مطابق نئے آنے والے میمران پرانے میمران کی پولیسیوں کو خراب کہہ کر ریجیکٹ کر دیں گے اس طرح پی ایم سی ایک سیاسی اکھاڑا بن جائے گا اور یہ پیشہ ورانہ ادارہ کبھی پی ٹی آئی کا ہوگا کبھی پی 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 کا اور کبھی نون لیک کا ادارہ بنے گا شکریہ the end